حفاظتی کٹس کی دستیابی کے لیے احتجاج کرنے والے ڈاکٹروں اور پیرامیڈکل سٹاف پر پولیس نے حلہ بول دیا اور کئی ڈاکٹرز کو گرفتار کر لیا جس کے بعد ینگ ڈاکٹرز ایسوسییشن نے سروسز کا بائیکاٹ کر دیا کوئٹا میں ینگ ڈاکٹرز اور پیرامیڈکل سٹاف حفاظتی کٹس کے لیے احتجاج کر رہا تھا مظاہرین سیل اسپتال سے مارچ کرتے ہوئے وزیرعالہ سیکیٹریٹ پہنچے تھے کہ اس دوران پولیس نے ڈاکٹرز اور طبی عملے پر لاٹی چارج کر دیا اور کئی ڈاکٹرز اور طبی عملے کو گرفتار کر لیا ایس ایس پی آپریشن کے مطابق ڈاکٹروں اور طبی عملے کے ارکان کو دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر گرفتار کیا گیا جنہیں مختلف تھانوں میں منتقل کیا گیا ہے پولیس کی جانب سے لاٹی چارج اور گرفتاریوں کے بعد ینگ ڈاکٹرز ایسوسییشن نے ہنگامی پریس کانفرنس کرتے ہوئے تمام سروسز کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا سادر ینگ ڈاکٹرز ایسوسییشن ڈاکٹر یاسر خان کا کہنا تھا کہ پولیس نے ڈاکٹروں اور طبی عملے کے ساتھ دہشت گردوں والا سلوک کیا انہیں بری طرح تشدد کا نشانہ بنایا گیا ایک سو پچاس سے زائد ڈاکٹروں اور پیرامیڈکس کو گرفتار کیا گیا ہمیں سامان نہیں دیا جا رہا حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم چین سے ڈاکٹر لے آئیں گے حفاظتی کٹس کے بغیر ڈاکٹرز اور ان کے اہلے خانہ کی زندگیاں دعاو پر لگی ہیں دوسری جانب ترجمان بلوشستان حکومت لیاقت شاوانی نے کہا ہے کہ ڈاکٹرز اور طبی عملے نے دفعہ 144 کی خلاف فرضی کی موجودہ صورتحال میں ادمات دینے پر خود سوچنا چاہیے ڈاکٹرز بھلے تنقید کریں نعرے لگائیں لیکن سروسز ترک نہیں کرنی چاہیے